جنوبی پنجاب میں سلاوی ریلوں سے علم ناز تفاہی بپھرتے سلاوی ریلے نے سب کچھ درم برم کر کے رکھ دیا کورٹ چھٹا میں زندگی رہی نانام و نشان ہر طرف رکم ہے دل دہلا دینے والی داستان مکین بے سرو سمانی میں حکومتی رات دیکھنے لگے کورٹ چھٹا کے علاقے یوسف آباد اور متفرک چاہام میں متعدد بستیاں صفائے حسنی سے مٹ گئی بستی دادوانی اور بستی محسن آباد میں کاتل ریلہ سیکھ رو کچھے مکان بہا لے گیا گھر بات مال مووشی اور ارمان پانے میں بے گئے سڑک کنارے ٹینٹ لگائے مکینوں کو ایک وقت کا نوالہ تک میاں سے نہیں مال مووشی بے جانے سے شیر خواہر بچے دودھ سے محروف سلاب متاثرین کی دکھ بھری کہانی روحی کی زوبانی سلاب نے جانپور کی متعدد بستین کو صفہ ہستی سے مٹا دیا سلاب متاثرین کے گھروں میں بھوک اور افلاس کے دیرے مال موشی، گندم، مکعی، جوار، تل، کپاس کی فصلیں اور سال بھر کی جمع پونجی بہ جانے سے کاسکاروں کو نقصان منتخب نمائندہ اور افسران میں بھی سلاب متاثرین سے مومولیا روحی ٹیم نے ایسی بستی دھونڈ نکالی جو سلاب میں مکمل ملیا میٹ ہو گئی سربے کے باوجود متاثرین نے انداد سے محروم متاثرین نے سلاب خراب گندم خوش کر کے بچوں کو کھلانے پر مضبوط درخواست جمال خان غربی نمبر دو کے متاثرین دھیمداز سے محروم میاوالی کے علاقے سلطان والا میں ایک گھر بھی نہ بس سکا متاثرین ٹینٹ میں زندگی گزار میں پر مجبور دو ماہ گزر گئے حکومت کے جانے سے تحال کوئی مدد کو نہ پہن سکا لئیہ میں بھی متاثرین تحال پریشان نقصانات کے اذارے کے لئے کوئی کمات نہ ہو سکے سمدہ نشریت میں مددہ حسین کی فتح بھی سلابی ریلے کی نظر ہو چکی متاثرہ شہری کی حکومت سے مالی مدد کی اپنی حکومت سے علاو سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لئے متحریک صادق آباد کے متاثرہ علاقوں میں راشم تقسیم گڑی خیر محمد جھکپیر حسین آباد فرور میں بھی امدادی سامان پہنچا دیا گیا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام سے سلاب متاثرین کو پچس ہزار پی کس ملیں گے ادھر علی پر میں نوجوان سلاب متاثرین کی مدد کے لئے پیش پیش راشن اور لاکھوں پر کی نقدی متاثرہ علاقوں میں تقسیم دیرہ غازی خان میں سلاب سے تباہی کی داستانی متاثرین کی بحالی اور تعمیر نوہ کے لئے عالمی اداروں سے کارڈینیشن مکمل اقوام متحدہ کے ادارے کمیونٹی بھیس ڈیٹا کے ذریعے سلابتاثرین کو استحت اور فراغ کی سمولیات فراہم کریں گے جیپٹی کمیسٹر محمد اندر بریاد کہتے ہیں تمام ادارے سلابتاثرین کی امداد کا ڈیٹا ذریعہ سزامیہ کو شرک کریں گے ملتان میں مہنگائی کا سنامی تھم ننسک آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دس کلو آٹے کا سرکاری ریڈ چار سو نوے روپے مقرر مگر مارکیٹ میں دس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت نو سو پینٹس روپے تک پہنس گئی پندرہ کلو کا تھیلہ تیرہ سو ستر روپے کا ہو گیا مہنگائی سے ستا عوام پریسان حکومت سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ مہنگائی ری مہنگائی ہر طرف ایک ہی دوہائی یوٹیلٹی سٹورز پر دو سو اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ بہاورپور کے شہری بے لگاؤں مہنگائی سے پریشان کہتے ہیں یوٹیلٹی سٹورز پر بھی اشیاء مہنگی کہاں جائیں کیا پکائیں اور کیا کھائیں سب سے رہز اشیاء کے دم دستیابی پر شہری خالحات لوٹنے پر مجھو یہاں پر بھی اب چیزیں ہر چیز کا ریک بزار سے جیسے باہر ہے وہاں پر یہاں پر بھی بہت زاگہ رہے گا غریب آدمی جائے کھو جائے ہر جگہ چیزیں مہنگی ہیں غریب کیا کرے سارا کیا کیا پورا کرے گھر بچوں کی دوائی پوری کرے چینی پوری کرے آٹا کچھ کہنے کا ہی نہیں سارا بلکل ہر چیز مہنگی ہوگی گھی چینی آٹا دالیں سب کچھ شہری سب پریشان ہیں غریب زمین پر اگنے والی سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ملتان میں پھلوں کے دان بھی غریب کی پہنچ سے باہر ادرک چار سو لسن تین سو پچاس روپے فی کلو تک پہنچ گیا تینڈہ تین سو بیس کریلا دو سو بھنڈی ایک سو ساٹھ روپے فی کلو میں دستیاب کمارٹر دو سو پیاز ایک سو بیس سبز مجھ دو سو چالیس روپے جبکہ اینگور چار سو سے پانچ سو روپے فی کلو کے درمیان فروق ہونے لگے پورٹ اپ باپ میں مافیا بھی لگا غریبوں کے حق پر ڈاکا مروب میں سستہ آٹا سیر پوائنٹ سے ہوتل مالکان کو دینے کا انکشا شہری کہتے ہیں سیر پوائنٹ پر ہمیں سارا دن خواہ کیا جا رہا ہے شہریوں کی شکار پر مہت مائن فوڈ نے ہوتل مالکان کے خلاف مقدمہ درس کر کے کاروان شروع کر دی کہ روڈ پکہ میں خان دکھ ہوا روڈ پینسس پرس سے دھوٹ دھوٹ کا شکار جگہ جگہ گہنے گڑے پڑھنے سے سفر کرنا ہو گیا دشوار منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل مساؤسروں اور شہریوں کو مشکلات سیکرو افراد کا روڈ بڑاک کر کے احتجاز انتظام کے خلاف نا دے پاس شیئرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان سے ظہارہ یک جہتی مختلف شہروں میں ریلیوں کا انعقاد ملتان میں چونگی نمبر نو میں ریلی بہاولگر میں چوک رفیق شاہ میں امران خان کے حق سے ریلی نکالی گئی پریسکا پورٹ اربان کے باہر بھی پی ٹی آئی کارکنان کا پورا مندھرنا کارکنوں کی امران خان کے حق میں نارے بازی لیا میں پاکستان تحریک انصاف کے ذریعہ تمام کنویچر ذریعہ سادر باور خطران کی ذریعہ قیابت ریلی بھی نکالی گئی جہانیہ میں نیجی تعلیمی دارے کا منفرد عزاز تیرہ سال کی عمر کے بچے نے سات ماہ میں قرآن پاک حفظ کر لیا بچے کو حافظ دیکھ کر والدین خوشی سے نحال حافظ شمس الحق کہتے ہیں ہمارے تعلیمی دارے میں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے خانے والد میں سلاب تدگان ریلیف فنڈ فیاملی گالا کا دوسرہ روز طالبات کی ماں بینڈ کرکٹ، ہاکی، باسکٹ بال بیڈمنٹر کے مقابلے سوزوں کا مرکس بنے رہے فیاملی گالا میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد نشرت کر ملتان سپورٹس کمپلیکس میں انڈور گیمز کا سلسلہ جاری کھلاری بیڈمنٹر کی پریکٹس میں مصروف رہے کھلاریوں نے کہا کہ بیڈمنٹر کا کھیل 21 پوائنٹس پر مستمع ہوتا ہے سنگل اور ڈبل کے میچز ہوتے ہیں اور ملتان کے بابر تھیٹر میں میونزیکل کومیڈی کا ڈراما جاری ملتان کی معروف عدکارہ سنگل خان کی پرفارمنس توجہ کا مرکس بن گئی عدکارہ سنگل خان کا کہنا تھا شہریوں سے ملنے والی محبت نہ کاملے فراموش ہے تھیٹر اب سیملی تھیٹر میں تبدیل ہو رہا ہے موسیقی